اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میز باند سمی ابراہیم آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر خیبر سے کراچی تک کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے سیلاب سے نمٹنے کے تمام دعوے کاغذی نکلے انتظامیہ مفلوج چھوٹے ڈیمز بنا کر سیلاب اور لوڈ شیڈنگ دونوں چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے ڈی آئی خان جیل پر حملے سے قیدیوں اور پولیس اہلکانوں سمیت سب با خبر تھے لیکن پھر بھی کچھ نہ کیا گیا مطمئن بیٹھے رہے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا سیلاب آ گیا غریب عوام تیار ہو جائیں مہنگائی کا زیادہ بوجھ انہیں ہی اٹھانا پڑے گا پاکستان اور بھارت میں کشید کی اروج پر بھارتی ڈرون تیاروں کی سردی خلاف ورسی شدد پسندوں کو بھی ہلاک کرنے کا دعویٰ سیلاب اور بارشوں کے باعث کیپی کے پنجاب اور سندھ کے کئی علاقے تباہی اور بربادی کا منظر پیش کر رہے ہیں اس سال بھی لاکھوں لوگ اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں کراچی جیسے شہر بھی محفوظ نہیں رہا کئی معروف آبادیاں پانی میں ڈوبی نظر آ رہی ہیں پانی گھروں میں داخل ہو گیا لوگ چھتوں پر بیٹھے پانی نکلنے کا انتظار کرتے رہے انتظامیاں مکمل طور پر ہمیں ناکام نظر آئی فوجی جوان اور ریسکیو کاملہ لوگوں کو محفوظ مکانات پر منتقل کرنے میں مصروف رہا عید میں چند دن باقی رہ گئے ہیں لیکن یہ سیلاب بہت سے لوگوں کی تمام تیاریوں خواہشوں اور خوشیوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا یہ سیلاب آئندہ چند دنوں میں تباہی و بروادی پھیلاتا ہوا سمندر میں غرق ہو جائے گا لیکن اگر اس پانی کو ہم محفوظ کر لیتے تو یہ پنجاب سندھ اور بلوچستان کی جو بہت ساری ایسی زمین جو اس وقت بلکل بنجر پڑی ہے وہاں سے ہم فصلیں بھی لے سکتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہی جو ہم ڈیمز بناتے ان سے ہم بجلی پیدا کر کے جو اس وقت پورے پاکستان میں تاریخیاں ہیں ان تاریخیوں کو ہم روشنیوں میں بھی بدل سکتے تھے اور وہ روشنی ہمیں بہت سستی پڑتی یہ کیوں ہم نہیں کر سکے آج اس پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ سابق ایم ڈی پیپو جناب منور بصیر صاحب ہیں اور ہمارے سینئر نمائندے جناب فکار علی موجود ہیں جناب منور بصیر صاحب آپ تو کیونکہ رہے انتظامیاں میں بڑا آپ نے دیکھا سارا کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کنٹری ویڈاوٹ ای وارٹر پالیسی یہ جو آج ساری بربادی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیان کیجئے گا اگر ڈیمز بنا لیے جاتے تو یہ پانی ہم استعمال کر سکتے بلکل ایبسولوٹلی دیکھیں اگر یہ ڈیمز بنایا جاتے ہیں اور اس کو دو لیویلز میں ایک تو بڑے ڈیمز ہیں میگا پروجیکٹس جو آپ سنتے ہیں کاراباگ ہے بھادشاہ ہے داسو ہے بنجی ہے یہ بڑے ڈیم ہیں چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہیں سیکڑو ڈیمز ہیں جو آپ کا انڈیا جو بنا رہا ہے چناب پہ بنایا ہے ستلش بنا لیے سارے ڈیمز بنا لیے اور پھر برساتی نالے ہیں میں آپ سے بھی بات جو کہا رہا تھا کہ کالیفورنیا میں جہاں ان کا اگریکلچر ایریا ہے وہاں وہ کہتے ہیں چودہ سال میں ایک باری بارش اتنی ہوتی ہے کہ ڈیم بھر جاتا ہے اور اس کو پھر استعمال کرتے ہیں اگریکلچر کے لیے اسی طرح اگر ہم اپنے ندی نالوں پہ چھوٹے ڈیم بنائے تھا کہ پانی کو روکے اور جب ضرورت ہو اس کو ریلیز کرے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو پاکستان تربیلہ منگلہ دونوں جو ہیں ان کی جو ایک کپیسٹی آپ کی بتدریش کام ہو گئی برسہ کی تقریباً ختم ہو گئی کیونکہ تیس سلٹنگ ہو گئی تو اس کا بھی حل ہے ایک کھوری ڈیم ہے کہ جو آپ کی نہر آ رہی ہے وہاں سے تربیلہ سے اس کو آپ آگے غازی بھروتہ سے آگے لے جا کے یہاں اس پر سٹور کرسنگ تھے آٹھ ساڑھے آٹھ یہ اگر پانی سمندر میں جانے سے رکا جائے اور پھر جب سندھ کو ضرورت ہوتی ہے بلوچستان کے جو آپ کے اگریکلچر ایڈیاز ہیں اس سائٹ ان کو ضرورت ہوتی ہے پنجاب کی اپنی ضرورت بھی کچھ ہے باقی پوری ہو جاتی ہے تو یہ ہمیں اپنے سندھی بھائیوں کو اور بلوچی بھائیوں کو بتانا لازم ہے آپ بلوچستان کا ذکر لائے گیا کہ وہاں بھی ضرورت ہے وہاں چھوٹے ڈیمز ہی بن سکتے ہیں اور یہ بڑے ڈیمز اگر بنے اور اس میں لوگ پتہ نہیں ڈھگتے ہیں کالا باہ کا نام لیتے ہوئے یہ آپ کا جو ابھی تو آپ نے دیکھا نا دوزار دس یاد کرے پانی آیا پہلے فرنٹیر میں پھر پنجاب میں اور آخیر میں جب یہ اتنا ریلہ جب آیا سکھر براج میں تو یہ پھر جب نیچے نکلتا ہے تو افسوس سے یہ ہے کہ ہمارے دریاؤں کا چینل نہیں ہے دنیا میں آپ دیکھیں جو دریاؤں ہیں یوروپ میں دریاؤں دیکھیں وہ ان کا ایک چینل ہے اس کے اندر رہتے ہیں اس کے لیے آپ کو ڈیجنگ چاہیے آج کل جی آئی ایس ٹکنالوجی ہے یہ سب ہو سکتا ہے ایک منصوبہ بندی کی ضلوط ہے منصوبہ بندی ہے اور ٹکنالوجی بھی ہے ضلفکار آپ کی بڑی ریسرچ ہے اس پر جیسے ابھی منور بسیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ورلڈ بینک کی ریپورٹ ہے ایشن ڈیویلیمنٹ بینک کی کہ وہ جب فلڈ آیا تو جو پانی گیا اس کی ویلیو بھی دس بلینڈ ڈالر تھی اور جو وہ نقصان کر کے گیا وہ بھی دس بلینڈ ڈالر یعنی بیس بلینڈ ڈالر کا تو نقصان ہو گیا آپ کی ایک ریسرچ بھی ہے ریپورٹ بھی ہے کچھ منصوبے آپ نے بتایا کہ بارہ تیرہ ڈیمز ہیں وہ کیا آپ شیئر کریں گے سامیل صاحب بلکل ٹھیک آپ نے کہا ہے کہ یہ جو اس وقت سلاب آیا ہوا ہے یہ سلاب مین ریور کا بھی نہیں ہے ابھی یہ سلاب جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے دریاں ہیں جو اس کی ٹرائی بلوٹریز ہیں جن کو آپ ندی کہتے ہیں بارشی پانی ہے یہ پانی جو ہے وہ تقریباً فور پوائنٹ ون میلین اکڈ فٹ ہیں جس کی ورث جو ہے وہ سالانہ اکنامک ایکٹیوٹی کے حوالے سے دیکھیں تو یہ دو ارب ڈالر بنتی ہے اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ پلاننگ ہوئی تھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ڈیم میں آپ کو بارہ بتا رہا ہوں ان میں سے پانچ بلوٹستان میں ہیں اگر جھل مکسی پہ یہ نولنگ ڈیم بن چکا ہوتا جس کی ابھی دو دن پہلے ٹینڈر ہوئے ہیں تو یہاں پہ نصیر آباد میں جھل مکسی میں یہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت تنظر آ رہی ہے آپ کو اگر ریڈریز میل خان میں ٹانک ڈیم بنا ہوتا تو جو اس وقت وہاں پہ فلڈنگ ہو رہی یہ نہ ہو رہی ہوتی جو ڈیرہ غازی خان کے ہل ٹارنٹس ہیں وہاں پہ اگر اوپر ڈیم بنا ہوتا تو یہ حالت نہیں ہوتی اگر دادو میں اور وہاں پہ جائم شہروں میں دروت ڈیم کپلیٹ ہو گیا ہوتا بروقت تو یہ حالت جو آج سکتہ ہیدر آباد کی ہے یہ نہیں ہو رہی ہوتی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انفارشنیٹی دوزار نو سے دوزار بارہ میں تین سال کے اندر یہ بارہ ڈیم مکمل ہونے تھے لیکن ان میں سے ایک مکمل نہیں ہوا مکمل کیا ہوا کہ ابھی اپنی وہ مختلف سٹیجز بے صرف دو ایسے پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں ان میں ایک سنائی گج ہے دادو میں دوسرا دروت ہے جو جام شوروں میں جو کمپلیٹ ہو گا تسنبر میں اب آپ دیکھیں منڈا ڈیم اگر بن جاتا تو چار سطح اور نشہرات انہیں ڈوبتی ہیں یہ دوزار دس میں بھی ڈوبے ہیں اس بار پھر ان کی طرف پانی جا رکھ کر رہا ہے تو یہ وہ منصوبہ اگر یہ کیا جاتا تو تباہی سے بھی بچتے اور پانی بھی ہم بزرک کریں دیکھیں پانی تو وہاں پہ سٹور ہوتا دو بلین ڈالر آپ کو ملتے اس پانی سے آپ ایکٹیویٹی کرتے اور ان کی لاغت بھی دو بلین ڈالر دو بلین ڈالر یعنی ایک ہی سال میں اچھا یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے منور صاحب آپ تو حکومت میں رہے ہر چیز کو دیکھتے رہے کیا وجہ کہ ہمارے حکمران یہ جو ڈیم ہیں یہ انہیں نہیں بنا سکے اس پر توجہ نہیں دیو میں بتاؤں اس میں یہ ہوا ہے یہ سارا کام سبی صاحب یہ بات ایک میں سوڈی سی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بہشا ڈیم پہ جو ہے وہ ڈیسپیوٹ رہا اس کو پھر انہیں کانسل اف کارم انٹرس سے جو ہے وہ کلیر کروایا دوزار داس میں یہ چھوٹے ڈیموں پہ کوئی ڈیسپیوٹ بھی نہیں اس میں یہ ہوا کہ کہ اگر آپ دیکھیں دوزار کے بعد بلکہ پہلے سے دو دیہائی پہلے بھی چلے جائے واربڈا کا جو کام تھا وارٹر ان پاور دیویلپنٹ اوہورٹی پاور تو یہ تھا جو ہائیڈل پاور ہوا یہ واربڈا مصروف ہو گئی ڈسٹریبیوشن میں بجلی کی ڈسٹریبیوشن میں بلنگ میں ڈسکوز بنے یہ وہ آپ نے سارا دیکھا اور جو ستھ چیرمنج بھی آئے تھے ان کا نوے فیصد وقت ادھر لگ جاتا تھا جب مجھے بلائے گیا پچھلی حکومت سے پہلے سوئیس سردن سگی ہے یہ بڑا مسئلہ خلاب ہو گیا گیس آپ نے ٹھیک کیسے ٹھیک کرو میں نے شرطی یہ رکھی تھی کہ جی آپ واربڈا کا ہائیڈل الگ رکھیں اس کو الگ رکھیں اور واربڈا کو یہ کام سو فیصد کرنے دیں اب واربڈا علیہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کرنے نہیں دیے جاتا میں ایسے اختلاف میں ہوں کہ بھئی اگر آپ کا جب یہ دوہزار دس کے بعد تو آپ ازاد ہوں گئے اس سے دوہزار آٹ کے بعد آپ کے ذمہیں یہ ڈسٹروبیشن نہیں رہی تو اس کے بعد جتنے بھی یہ چیرمنہ ہے شاکیل دورانی صاحب تھے اور اس کے بعد شاہ صاحب آئے ہیں ابھی جو بھی آتے آپ یہ فوکس کرتے اور یہ چھوٹے ڈیمز تو بنا لیتے بلکو صحیح کا ذل فقار نے کہ جی یہ جو چھوٹے ڈیمز نے اس پہ نہ اپنے کہیں جانا ہے کوئی پچیس ملین ڈالر کا ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کی list بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے کوئی سو ملین کا ہے کوئی کام ہے یہ اتنی ویلیو بھی نہیں ہے یہ جترہ کل جتنے پوری list ہے کوئی ایک بلین ڈالر ہے آپ دیکھیں ہم نے سرکولر ڈیٹ میں دس نو دس بلین ڈالر میں نے دالا ساسو ملین ڈالر کا تو وہ 1.7 ڈالر کا اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے دو چیزیں اس میں دیکھنے پڑے گی ابھی جو ہے مین دریاؤں میں وہ آپ کے ابھی تک فلڈنگ نہیں آئی ابھی تک خبریں آپ دیکھتے ہیں آپ نے پیندے کے اندر کہ جی وہ ابھی تک نورمل چلنے ہیں ابھی ہائی فلڈ پہ نہیں آئے میڈیم فلڈ پہ نہیں آئے دے آرین لوہ فلڈ یا نورل میڈیم پہ آگئے ہیں ابھی تک ہائی فلڈ میں نہیں آئے یہ تو سب ندی نالیں ہیں اور ندی نالوں پہ یہ تباہی مچانا تو آگے تو اللہ بیٹری کرے رمضان ختم ہونے کو ہے پھر آپ ہید آرہی ہے اچھا آپ ذل فکار یہ بتائیے اس وقت آپ نے کہا صرف دو ٹیمز ہیں جن پر کام ہو رہا ہے باقی جو دس ڈیم ہیں اس کے حوالے سے گورنمنٹ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے سمی صاحب پلاننگ کی اس کے ایلوکیشن رسورسی نہیں ہے دس ڈیمز روپے ٹوٹل میں نے دیکھے ہیں پی ایس ڈی پی میں ان کے یہ دہ میں بارہ آپ کو بتا رہا ہوں تو مجھے بتائیے تین سو رب کی اگر دو سو رب کی ٹوٹل کارسٹ ہے اس کے لئے دس بلین آپ نے رکھے ہیں دس سو رب رکھے ہیں تو ایک سال میں آپ کیا کر لیں گے حالانکہ یہ تینوں بارہ کے بارہ ڈہ میں انہوں نے تین سال میں ان کا کمپلیشن پیریڈ ہے اب آپ تین سال میں ان لوگوں کو بچانا نہیں آپ نے جو ڈوب رہے ہیں آپ دیکھیں کتنے لوگ ہلاک ہو گئے ستر لوگ یہ بات میں اس پر سپورٹ کرتا ہوں ایک تو یہ کہ آپ نے دو سو ارب دھائی سو رب تو ہر سال آپ سبسیڈی میں پاورد دے رہے ہیں اور وہ کس لئے چوروں کو اور غریبوں میں بوچ ڈال رہے اس کا بھی آج ہی اعلان ہوا ہے بجلی بھی مہنگی گیس بھی مہنگی ہو جائے گے ابھی تو گیس سردی آرہی ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے ایک اور جو میں بات کروں گا آپ جیسے کراچی میں دو دن پہلے تھا جو برا حال ہو آج آپ نے دیکھا خبر میں اور برا حال ہو ہے کہ لیاری ندی ہے آپ کی ملیر ندی ہے یہ اس میں درخت ہوگے ہوئے رید پڑی ہوئی ہے کوئی صفائی نہیں ہے اس کی بلکل صحیح نہیں ہے تو یہ پانی جو ہے صدیوں سے آرہا ہے صدیوں سے بہرہا ہے تو یہ سمندر میں چلا جاتا ہے جب آپ نے اس کا وہ چینل ہی نہیں چھوڑی اور اس کے اندر بھی کنسٹرکشن ہوگی درخت ہو گیا کھیتی لگا لی تو وہ پانی نے تو اوپر پھیل نہیں ہے پھیل نہیں پھیل نہیں یہ تو حکومت کا کام ہے منور صاحب کیونکہ وقت کم ہے ذلفکار بہت بہت شکریہ منور صاحب آپ کا بھی یہ ہیں وہ مسائل پاکستان کے اگر صحیح منصوبہ بندے کی جائے آج وہ پانی جو ہمارے لیے زحمت کا باعث بن گیا صرف ہماری نااکبت اندیشی کی وجہ سے اور غلط پلیننگ کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے تو ہمارے لیے یہ رحمت بنا کے بھیجا تھا ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ دیرہ اسماعیل خواہ میں جو جیل ٹوٹی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ قیدیوں پولیس انسامیاں سب کو علم تھا کہ جیل پر حملہ ہونے والا ہے لیکن اس کا صد باب نہیں کیا گیا لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر پورے ملک میں اس وقت سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اڈیالا جیل سمیت کئی جیلوں پر دہشت گردوں کے حملوں کا خطرہ ہے پیش کی انٹیلیجنس معلومات کے باوجود ڈی آئی خان جیل پر دہشت گردوں کا حملہ اور دو سو تینٹالیس دہشت گردوں کا فرار ایک ایسا واقعہ ہے جو کسی طور پر بھی حضم ہونے والا نہیں ہے اس واقعے نے تمام اداروں اور سبائی حکومت کی کارکردگی کو تقریباً صفر کر دیا ہے اور ابھی جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ پوری انٹیلیجنس تھی کہ وہاں پر حملہ ہونے والا ہے سبائی حکومت کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا تھا اور کچھ سورسز کے مطابق تو باقاعدہ سبائی حکومت نے بھی ایک رہرسل کی تھی ٹیپلائیمنٹ بھی ایڈیشنل کی گئی تھی لیکن اس کے باوجود جو دہشتگرد آئے انہوں نے بڑی آسانی سے حملہ کیا جیل سے اپنے قیدیوں کو اپنے دوستوں کو انہوں نے رہا کرایا اور اس کے بعد اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پر یہ جو سارا واقعہ ہے اس کی ویڈیو بھی پوسٹ کر دی گئی ہے یہ کس طرح سے ممکن ہوا اتنا بڑا فیلیور یہ ہم ڈسکس کریں گے آج کیپی کے حکومت کے ترجمان جناب شاکت یوسف سے ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم یوسف ری صاحب علیکم سلام شاکت صاحب یہ بیان کیجئے سب سے پہلے کہ یہ اطلاعات ہیں کہ مکمل طور پر صوبائی حکومت کو پتا تھا کہ یہ حملہ ہونے والا ہے رہرسل بھی کی گئی ایڈیشنل ڈپلائیمنٹ بھی کی گئی وہاں پر لیکن جب یہ حملہ ہوا تو کہیں سے جن لوگوں کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ اس جیل کو بچائیں گے انہوں نے کوئی بھی کاروائی نہیں کی جیل کی اطلاع کے بعد اس کی سیکورٹی کافی سخت کر دی گئی تھی اور ڈپلائیمنٹ ہوئی تھی کافی جو ایڈیٹ فورسز کو لگایا گیا تھا لیکن بدقسمتی سے جو جب یہ اٹیک ہوا اس ریسپانڈ نہیں دیا فورسز نے تو اسی بات پہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں ابھی پوری اس کے انسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کی محرکات جانے کے کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر وجہ کیا تھی کہ فورسز ریسپانڈ نہیں کر سکی کیونکہ سارے وسائل موجود تھے سارا انتظامات ہوئے تھے لیکن کوئی کس کسی قسم کی مزائمت نظر نہیں آئی وہاں پہ تو اسی بات پہ جو انا دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے تو دو مہنے ہوئے تھے ہم تو جو پولیس کی جو ضروریات تھے یا جو بھی چیزیں ہیں ہم جب سے آئے ہم نے ان سے بار بار کہا ہے کہ آپ کی جو بھی ریکوارمنٹ ہے جو وسائل آپ کو چاہیے ہم دینے کے لئے تیار ہیں اس لئے کہ ہم امن لانا چاہتے ہیں اور صوبے کے عوام کو امن چاہیے تو اس امن کے خاطر ہم نے تو کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی ہے نہ کوئی کوتائی لیکن یہ جو اسپیسیفیک یہ واقعہ ہوا ہے اس سے ایک سال پہلے بنو جیل کا واقعہ ہوا تھا جس کا ابھی آج اس کی رپورٹ آئی ہے انشاءاللہ تعالی اور یہ ایک ہفتے میں جو ڈی اے خان جیل ہے اس کی رپورٹ بھی آ جائے گی انشاءاللہ سبائی حکومت دونوں رپورٹ شائع کرنے جا رہی ہے آپ یہ رپورٹ ضرور آپ کہہ رہے ہیں کہ شائع کریں گے یہ بیان کیجئے گا کہ ایک تو جو فورسز جیل پر معمور تھی حفاظت کے لیے انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا ہوگا لیکن جو راستہ ہے جس راستے سے وہ آئے بہت ساری چیک پوسٹ ہیں عام آدمی تو ٹریول بھی نہیں کر سکتا تو جب یہ کانوائے پورا آیا وہاں سے تو کیا راستے میں جو چیک پوسٹ تھی وہاں پر بھی کسی نے ان کو چیک نہیں کیا وہاں پر بھی کولیبریشن تھی یہی سب سے بڑا کوئسٹن ہے یہی ہمارے ذہنوں میں بھی یہی سوال ہے کہ اتنے وہاں سے جب آ رہے تھے لوگ یہاں آئے ہیں جیل توڑ کے اپنے ساتھیوں کو لے کے چلے گئے اور کیسے چلے گئے یہی تو سوال ہم بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن لوگوں کے خلاف یہ چیزیں ثابت ہوئی کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا کسی کو سپیر نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ ہمارے مستقبل ہمارے فیوچر کا مسئلہ ہے ہمارے پاکستان اور کیپی صوبے کا مسئلہ ہے اور عوام کا مسئلہ ہے عوام آمن چاہتی ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا دس سالوں میں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمل تباہ ہوا ہے جن پالیسوں میں ہمیں دھکیلہ گیا ہے اور ایک اس کا ہندھن بنایا جا رہا ہے تو وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے لیکن یہ جو واقعہ ہوا اس میں تو بالکل حد ہو گئی ہے کہ فورسز موجود انہوں نے رسپانڈ نہیں کیا تو اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخر وجہ کیا تھی پولیس کو ایسی کون سی چیز تھی جنہوں نے مجبور کیا کہ وہ آ رہے ہیں لوگ ان کو بھی نہ روکے جا رہے ہیں ان کو بھی نہ روکے وہ حملہ کر رہے ہیں جیل پر شاکر صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ ایک تو پولیس ہے آپ نے ایلیٹ فورس بھی لگائی کچھ اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ آپ نے وہاں پر جو سیکیورٹی فورسز ہیں ہماری جو باقاعدہ فوج کے لوگ ہیں وہاں ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ان سے بھی مدد مانگی گئی ان کا کیا رسپانس تھا دیکھیں جو فوج تو انہوں نے رسپانڈ نہیں دیا تو دوسرے کہاں سے ہمارے مدد کے لئے پہنچیں گے مدد تو تب ہوتی ہے جب آپ خود تو رسپانڈ کریں اور بلانے والے کون ہیں بلانے والے وہاں ہی بیٹھے تھے آپ کو پتہ ہے کہ ڈی پی او ڈی سی او یہی لوگ کمیشنر یہی بلاتے ہیں نا ان کو فوج خود تو نہیں آسکتی ہے جب تک آپ ان کو بلائیں گے نہیں تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو ہائی لیول کمیشن بنائے انشاءاللہ ایک ہفتے میں اس کی رپورٹ آئے گی اس سے پہلے ہم نے آئی جی جیل اور ڈی پی او ستائیس کے قریب جو ایلیٹ فورسز کے لکارے ڈی ایس پی ایس پی اور جو ایرد گیز اس کے اتحانے سب کو موطل کیا ہوئے انشاءاللہ جیسے اس کے انکواری رپورٹ آئے گا ہم قوم کو چھپائیں گے نہیں ہم بتائیں گے کیونکہ یہ دیکھیں اب ایک وزیرالہ جتنا بھی بہادر ہو لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جا کے خود کلاشن کوب لے کے کھڑا ہو جائے زائلی سی فورس سے ہم نے کام لینا ہے تو اب یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے کہ یہ فورس وجہ کیا تھی کہ انہوں نے رسپانڈ نہیں کیا اچھا یہ بیان کی جائے گا کہ اب کیا صورتحال ہے جیلوں کی حفاظت کے لیے آپ نے کچھ مزید فورس لگائی ہے یا آپ سمجھتے ہیں اگر فورس رسپانڈ ہی نہیں کر رہی تو کسی دوسری جیل پر حملہ ہوا تو پھر کیا ہوگا جی بلکل ہم نے جو بھی جتنے اور جیل ہیں ان پر ہم نے سیکورٹی وہ کر دی ہے انشاءاللہ اس کی پوری مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ بھی اس کو لائزان کریں ان سے بات کریں لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے جو اندر ہمیں ہمارے اندر جو خامیاں موجود ہیں ان خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ جو آٹھ دس سالوں سے ہم لگے ہوئے ہیں پولیس کو ہم نے دہشتگردوں سے لڑنے کے لیے جو ان کو چھوڑا ہوا ہے بیسکلے آپ دیکھیں پولیس کا کام تو یہ نہیں تھا پولیس کا کام تو چوروں کو پکڑنا ڈاکوں کو پکڑنا یہ تھا اب یہ کہ ایک نئے سرے سے ایک نئی چیز کریٹ ہونے پر چاہیے ان کو نئی تربیت کی ضرورت ہے ان کو نئے ایکوپیمنٹس کی ضرورت ہے جو آٹھ دس سالوں سے ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے ایک زیادت ہی تو ہوئی ہے دس سالوں تک جو لوگو کمرانی کرتے رہے وہ آج ہمیں کہتے ہیں پولیس کے پاس تو انہوں نے اسلائی نہیں دیا ہے تو پولیس کے ہم تو دو مہینوں سے آئے آپ جو پانچ سال دس سال حکمرانی کر کے گئے ہیں آپ نے پولیس کو کون سا اس لگیا ہے آپ کیا کرتے رہے ہیں بہت شکریہ جناب شاکر یوسف زری جو کہہ رہے تھے کہ پولیس کو بلکل پرپیر نہیں کیا گیا اس قسم کی صورتحال سے نبڑنے کے لیے لیکن اب جو کے پی کے کی حکومت ہے وہ نہ صرف اس کی تحقیقات کر رہی ہے بلکہ اس ریپورٹ کو بھی واقعہ بلکل وہاں پر زیر بحث تھا اور پھر اس کے بعد جب واشنگٹن گئے ہیں جان کیری اور وائٹ ہاؤس میں پھر یہ میٹنگ ہوئی تو پوری دنیا میں یہ الٹ کیا گیا کیونکہ کچھ امریکی حکام کی سنس یہ تھی کہ شاید یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے کے پی کے میں اس میں اس کے بعد اس بات کا بڑا اندیشہ موجود ہے کہ القاعدہ کی جانب سے جو امریکی مفادات ہیں ان پر حملہ ہوگا ناظرین یہاں پر وقت ہوئی ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جناب شاید حسن صدیقی صاحب سے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عید تو چند دن دور رہ گئی ہے لیکن یہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ غریب آدمی کا حال آخر کون سنے گا لیکن بریک کے بعد اب تک حاصل ہونے والے آداد و شمار کے مطابق اس وقت جو مہنگائی ہے اپنے عروج پر ہے اور گزرشہ سال کی نسبت مہنگائی میں اضافہ ہو چکا ہے جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں مہنگائی کا ایک طفان آنے والا ہے جس سے غریب آدمی کی زندگی شدید مشکلات کا شکار ہوگی لیکن شاید ہمارے حکمرانوں کو بجٹ بنانے والوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے وہ پارٹیاں جو عوامی حمایت کا وعدہ کر کے حکومت میں آئیں اب عوام کو یک سر بھول چکی ہیں لیکن مہنگائی کا یہ جو طفان ہے جو عام آدمی کو ہٹ کر رہا ہے عام آدمی کس طرح اس سے نپٹے گا کیا ریاکشن ہوگا کیا اس مہنگائی کے طفان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ ساری گفتگو کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں جناب شاہد حسن صدیقی کی جانب جو کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم جناب شاہد صاحب جیو علیکم السلام شاہد صاحب یہ جو اس وقت جو ڈیٹا آیا ہے جو عداد و شمار ہیں اس کے مطابق تو مہنگائی اپنے پیک پر پہنچ گئی ہے اور آنے والے چند دنوں میں مہنگائی کا ایک بڑا طفان آنے والا ہے جو فگرز آئے ہیں اس کے مطابق تو جو ٹماتر ہیں اس کی قیمت تین سو فیصد آٹے کی قیمت پیاز کی قیمت ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے بجلی کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے کس طرح سے پاکستان کا غریب آدمی اس سارے محول سے نکلے گا ان مسائل کا مقابلہ کرے گا لیکن آپ نے یہ بالکل صحیح فرمایا ہے کہ پاکستان میں قیمت میں اضافے کا بہت تیزی سے روجان ہے لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آنے والے مہینے ہیں اس میں پاکستان میں غربت میں بے روزگاری میں اور مہنگائی میں بے تہاشہ اضافہ ہوگا اور ایک توفان اور ایک ریلہ آنے والا ہے لیکن ہمیں اب یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان میں جو یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کی ذمہ داری بنیادی طور پر اس وڈیرہ شاہی کلچر پر مبنی پولیسیاں ہیں جو پشلی تمام حکومتوں کی اور موجودہ حکومت کی بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ طاقت پر طقوں کو ٹیکس چوری کرنے والوں کو قومی دولت نوٹنے والوں کو بینکوں سے قرضہ ماف کرانے والوں کو مراد دیں چھوڑ دیں اور اس کا بوجھ انیس کروڑ آدمیوں پر ڈال دیا جائے اور پاکستان کی معیشت پر ڈال دیا جائے تو بنیادی طور پر عوام بھی اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی بھی جو ظالمانہ پولیسیاں ہیں جو غیر منصفانہ پولیسیاں ہیں اس پر کوئی صحیح معنیوں میں کہ مثال کے طور پر یہ وہ قوم ہے جو کہ اپنے وسائل سے زیادہ زندگی گزار رہی ہے اور ہم دو ہزار عرب روپیہ سال کا تو بجٹ خسارہ دکھاتے ہیں یعنی اپنی آمدنی سے زیادہ اقراجات اقراجات شہنہ ہیں آمدنی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے تو چھوٹ دے دی ہے طاقتور طبقوں کو وہ انکم ٹیکس نہیں دیتے اب آپ جی ایسٹی کو لے لیں اب سے چند سال پہلے ایک عرب دو عرب روپیہ جی ایسٹی وصول ہوا کرتا تھا اس سال گیارہ سو عرب روپیہ کا جی ایسٹی کا بجٹ ہے جو ہم عوام کو نچوڑ کے لیں گے اب آپ دیکھئے کہ اس سال رمضان سے پہلے ہی ہم نے یہ دیکھا کہ بجٹ میں انہوں نے جی ایسٹی کو سولہ سے سترہ کر دیا حالانکہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ موجود ہے کہ جی ایسٹی میں اضافہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ٹیکس کی چوری کے نقصانات کو پورا کیا جائے تو سوال یہ ہے کہ اگر ٹیکس کی چوری ہونے دی جا رہی ہے تو اس کا بوجھ عوام پر منتقل کرنے کا کیا جواز ہے اگر میں لے جاؤں فروری دوہزار آٹھ میں آپ کو تو آپ ہی دیکھئے کہ مٹری کی تیل کی قیمت جو تھی وہ پینتیس روپے لیٹر تھی اب یہ ایک سو ایک روپے لیٹر ہو گئی ہے تو کیا عالمی منڈی میں تین گنا اضافہ ہوا ہے پیٹرول کے نرخوں میں آپ دیکھیں فروری دوہزار آٹھ میں تیرے پن روپے فی لیٹر تھا پیٹرول اب یہ ایک سو چار روپے سے زیادہ ہو گیا ہے تو یہ جو پیٹرولیم لیوی اور جی ایس ٹری ہم لگاتے سے لے جاتے ہیں بجٹ خسارہ کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہم بیس عرب ڈالر کا جو ہے وہ خسارہ کر رہے ہیں تجارتی اور تقریبا اٹھارہ سو عرب روپے جو ہے وہ سالانہ ایک اور مسئلہ ہے جس پر آپ کا کمنٹ چاہیے کہ یہ جو روپے کی قیمت ہے ڈالر کے مقابلے میں یہ انتہائی کم ہو گئی ہے اس سے جو بجٹ میں عداد و شمار پیش کیے گئے تھے وہ تو سارے کے سارے بدل جائیں گے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک روپے کا فرق پڑ جائے ڈالر کی قیمت کے مقابلے میں تو وہ تقریبا ساٹھ سے ستر عرب روپے کا جو آپ کا قرض ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ کس طرح سے اثر انداز ہوگا جو چیزوں کی مہنگائی ہے دیکھئے بالکل یہ جو ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کی بات کی تھی اس کی شرائط کے تحت حکومت نے خود روپے کی قدر گرائی ہے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور اس سال بھی ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت یہ گرائیا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ اگر آپ کا پینتالیس ارب ڈالر کا امپورٹ ہے تو پینتالیس ارب روپے تو ایک روپے گرنے سے ہماری کوسٹ بڑھ گئی تو اگر چار روپے گرے ہیں تو ایک سو اسی ارب روپے تو یہ بڑھ گئے پھر اس پر کسٹم ڈیوٹی بھی بڑھ گئی اس پر سیلز ٹیکس بھی بڑھ گیا اور دوسرے ٹیکس بھی بڑھ گئے تو سندوں کی پیداواری لاغت بھی بڑھی ہمارا قرضوں کا حجم بھی بڑھا اور جو ہے اشیاء سرف کی دوسری قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا اور یہ سارا بوجھ غریب عوام پر جو ہے وہ منتقل ہوا تو یہ تو ہم نے اس لیے کیا کہ ہمارا تجارت کی خسارہ بڑھتا ہے ہمارے ہیں افراد تیزرز زیادہ ہے اور آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے اور ہمارے پاس ریزرز نہیں ہیں تو اصل میں یہ جو وڈیرہ شاہی کلچر پر ببنی پالیسی ہیں میں واضح طور پر آپ کو یہ بتا دوں کہ ان پالیس جو اس وقت ہماری پالیسی ہیں اور جو ماضی میں ہیں اس کے نتیجے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اب سے پانچ سال کے بعد پاکستان میں غربت کم ہو جائے گی پاکستان میں بیروزگاری کم ہو جائے گی پائیدار اور پاکستان میں مہنگائی کم ہو جائے گی تو وہ اپنے آپ کو اور قوم کو دھکا دیتا ہے جب تک آپ یہ بنیادی پالیسیاں ٹیکسوں کی پالیسی بینکوں کی پالیسی مانٹری پالیسی آپ کے ایمپورٹس کی پالیسی کرپشن ٹیکس کی چوری شہانہ اخراجات اس کے لیے اسٹرکچرل چینجز نہیں کرتے جس کے لیے نہ پارلیمنٹ تیار ہے نہ صوبائی اسمبلیاں تیار ہیں نہ ماضی میں تیار تھیں نہ آج تیار ہیں نہ اپنے ہم اس پر انتخابی منشور پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ باتیں جو ہیں یہ ایسی ہیں جو آپ قوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ اٹھ کھڑے نہیں ہوئے اور یہ مطالبہ نہیں کیا کہ منشور پر عمل درامت کریں اور چھے ہزار عرب روپیہ سال ہماری ٹیکسوں کی چوری ہوتی رہی یا ٹیکسوں میں ہم نے چھوٹ دیتے چلے گئے اور جو ہے اٹھائیس سو عرب روپیہ کرپشن کی نظر ہوتا رہا انیفیشنسی کی نظر ہوتا رہا پندرہ عرب ڈالر سالانہ آپ وار ان ٹیرر کے لوسز برداشت کرتے رہے ٹوٹل لوسز ایک سو ایک عرب ڈالر ہو گئے ہیں اور آپ نے سٹرکشنل چینجز نہیں کی بینکاری کا نظام نہیں بدلا جو کہ سو عرب روپیہ سالانہ کم دے رہے ہیں اور بینکوں نے اپنا اصل کام چھوڑ دیا اب وہ سنت اور تجارت کے برائے حکومت کو بجٹ تسارے کے لیے قرضہ دے رہے ہیں تو پھر سنت کیسے بڑھے گی تجارت کیسے بڑھے گی روزگار کیسے بڑھے گی یہ تو رائٹنگ آن ڈی وال ہے کہ تقریباً تین کروڑ افراد پچھلے پانچ بڑسوں میں غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو لوگوں کو روزگار نہیں ملا اور تقریباً سات کروڑ ساٹھ لاکھ آدمی ایسے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں دکانوں میں غلہ موجود ہے جیب میں پیسہ نہیں ہے اور لوگ آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی گیم باتتا ہے تو اس میں دو خواتین کراچی میں شہید ہو گئی ان کی نوٹمار میں تو یہ وہ چیز ہے جو نظر نہیں آ رہی طاقت پر طبقوں کو حکمرانوں کو سویل اور ملٹری بیروکریسی کو ہماری عدلیہ کو اور ہمارے بینکوں کو ہمارے سٹیٹ بینک کو یہ تو ایک گھٹ جوڑ ہو چکا ہے بہت شکریہ شاید حضرت صدیقی صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں غریب کی زندگی تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہے اور یہ آگے چل کر اگر لوگ اپنے حکومت کے لیے باہر نہیں نکلے اور حکومت میں جو سٹرکچرل تبدیلیاں چاہیے ہوں گی اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ نہیں کی تو پھر حالات میں بہتری نہیں آ سکتی ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اوریا مقبول جان سے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو تازہ ترین نظامات لگائیں اب بھارت نے کہ ملٹنٹس پاکستان کی حدود سے کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اور یہ جو ٹینشن ہے اس کو بڑھانے میں کیا انڈیا کے مقاصد ہو سکتے ہیں لیکن یہ سب بریک کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے مسائل کے حل کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات شروع ہونے والے ہیں پاکستان نے مذاکرات کے لیے کہہ دیا ہے بھارت کو اور اب بھارت کی جانب سے تاریخوں کا اعلان ہے لیکن جس وقت یہ تاریخوں کا انتظار کیا جا رہا ہے تو خبریں اس طرح کیانے شروع ہوئی ہیں بھارت نے الزام لگایا کہ بارہ ملٹنٹس نے پاکستان کی جانب سے انڈیا میں کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے پھر اس کے بعد ایک بھارتی تیاری نے پاکستان کی ائر سپیس کی بھی وائلیشن کی ہے نہ جانے یہ کیا بات ہے کہ جب بھی مذاکرات کی بات کی جاتی ہے تو اسی وقت اس قسم کی خبریں آتی ہیں جس سے اس محول کو خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور پھر خاص طور پر ایسے موقع پر جب جان کہہ رہی ہے امریکہ کے سیکرٹری خارجہ ابھی پاکستان کا دورہ کر کے واپس پہنچے ہیں بھارت یہ ان تمام حالات کو بگاڑ کر کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اوریا مقبول جان ان سے ہم بات کریں گے اور یہ سب یہ بیان کیجئے گا کہ یہ جس وقت مذاکرات کی بات ہو رہی ہے دونوں ممالک تاریخوں کا انتظار کر رہے ہیں تو اچانک یہ ائر سپیس فائلیشن ملیٹنٹس کی بات یہ سارا محول خراب کیا جو کوشش ہے کیا اس سے بھارت حاصل کرنا چاہتا ہے یہ خبریں شروع ہوئی ہیں جب 2014 کا ایکزٹ پلان جو ہے امریکہ کا آیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت امریکہ کے فورن آفس نے انڈیا کے فورن آفس کے کچھ بہت سارے جو ان کے لکھنے والے ہیں انہیں لکھانا شروع کیا کہ چونکہ 2 بلین ڈالر کی ہماری انویسمنٹ ہے انڈیا کی وقت وہاں پر تو کچھ لوگ اس رائے میں تھے کہ انڈیا اور پاکستان مل کے وہاں پر افغانستان کے اندر اپنا ایک رول نہیں تھی اور انہیں سب سے پہلے امریکہ کو گالیاں نکالنے شروع کی انہوں نے کہا کہ امریکہ نے یہ پلان دیا ہمیں پوچھا تک نہیں اور ہماری اتنی بڑی انویسمنٹ ہے وہ ضائع ہو جائے گی اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ پاکستان کا جو سٹریٹیجک پوزیشن ہے اس میں امریکہ نے پہرے پاکستان کو پریشنائز کرنے کوش کی کہ انڈیا کے ساتھ مل کے آپ کا ایک سورٹ پیسفل سلوشن ہو جائے اور پاکستان اور انڈیا کا ایک جوائنٹ سا روڈ ہو جائے جس کے اوپر دونوں جو ہیں بڑے جٹری تھے دونوں بہت اب اس وقت یہ ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو پاکستان چونکہ نیبرنگ یہ لیا ہے پاکستان چونکہ ایکسٹ پلین کا حصہ ہے پاکستان کا چونکہ انفرنس بہت زیادہ پاکستان کے اندر پاکستان کی جو بورڈر لگتا ہے تو انڈیا کا رول منیمائز ہوتا جا رہا ہے اس پورے کے پورے پروسس کرنے اس کے اوپر انڈیا بنیاد طور پر ایک سینیریو کریٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان کے خلاف تاکہ پاکستان کو انڈر پریشر کر کے پاکستان کی اس دیشت کر دی کہ تو ارتیال کو آپ ملین کر کے امریکہ سے پریشر دلائے تاکہ انڈیا کا کوئی رول اسٹیپلش ہو سکے افغانستان کے اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت تو ٹریک ٹو ڈپلومیسی جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی شروع ہو چکی ہے منموہن سنگھ کے ساتھ جو ملاقات ایک ہونی ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یو این جب جائیں گے پرائم میسٹر تو ملاقات بھی ہوگی ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ حکومت پاکستان پورے جسٹر دے رہی ہے نواز شریف صاحب نے منموہن سنگھ کو اپنی الف ففہداری میں بھی جو ان کی تقریب تھی اس میں بھی بلایا تھا لیکن اگر انڈیا کی جانب سے جو رسپونس اسی طرح کا آتا رہا تو پھر دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات بہتر بنانے کی کوششیں ہماری گورنمنٹ جو نہیں کر رہی ہے وہ تو نہیں لگ رہا کہ کامیاب ہوگی دیکھیں دو چیزیں دونوں کی ایجنسیز جو ہیں وہ ضرور جنگ لڑتی ہے وہ مستقل ایک بار رہے ہیں اور مستقل کسی نے کسی حد تک وہ چاہتی ہیں کسی نے کسی حد تک یہ معاملہ جائے ہماری ایک حجمانی بن جائے ہماری پاور کو ایکسپٹ کر لیا جائے ہماری سٹیٹس کو ایکسپٹ کر لیا جائے انڈیا بھی یہی چاہتا ہے واکستان بھی یہی چاہتا ہے اس وقت انڈیا جو ایجنسیز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ یہ جتنی ملاقات ہے نا یہ کوئی نیکس گورمنٹ ہی آکے کرے منمون سنگ جو ہے وہ پروپیچول نہیں ہوگی اس کو پرلانگ نہیں ہم کر سکیں گے اور یہ بات پاکستان کی ایجنسیز بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی وقت آجے تو لیکن ہمارے پولیٹیشنز چونکہ بیسکلی سرفس کے لوگ ہوتے ہیں مثلا میں صحیح بات میں کہہ رہا ہوں بیسکلی ان کے فورن آفیس بھی جس کے ان کی بریفنگ دیتا ہے وہاں سے ان کو کچھ نکالنا پڑتا ہے تو وہ فورنا وہ پھر اس طرح سی وہ ڈیسیئن نہیں لے پاتے لیکن مسئلہ سارج یہ ہے کہ سارک آپ نے بنایا تھا اس سے لے کے اب تک اس کی جو اگر کوئی نکال سکیں نا ہم تو نکلتا کچھ نہیں اس کی بیسک وجہ ہماری بارڈر کی آپ اس کی ریویلی اور اس ریویلی نے ہمیں جو ہے آپ اس میں میرے سے بیٹھنے لگے اچھا اوریا صاحب ایک تو یہ ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی سازش کا ذکر کرتے ہیں ظاہر ہے وہ جو بات ہوتی ہے اس کو بڑھا چڑھا کے بھی بیان کرتے ہیں اس پہ کومنٹ کیجئے گا اس بات سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کشمیر کی ازادی کے لیے باقاعدہ جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں اور اس قسم کی کاروائیاں بھی کرتے ہیں وہ بھی تو انلیش ہیں اس وقت ان کو بھی تو کابو میں رکھنے کا یہاں پر ہمارے ہاں کوئی مناسب سسٹم آپ جس ریجن کے اندر ہیں ہزار ایک بندہ آتا ہے ڈیٹھ سو بندہ آتا ہے اور دو ست ترتاری لے کے چلا جاتا ہے آپ اپنے ریجن میں دیکھیں نا اور دوسری بات ہے آپ پورے سینریو کو دیکھیں مجھے وہ بیسٹائل جیل کا واقعہ یاد آتا ہے فرنچ ریولوشن والا کہ جو انہوں نے بیسٹائل جب توڑی تھی تو ہوتا ہے کہ دروازے خود بخود کھلتے گئے تھے جہاں بھی تینوں دروازے خود بخود کھلے ہیں اپنی حیرت کی بات ہے اتنے لوگ ٹریول کر رہے ہیں کسی ایجنسی کو پتا نہیں چلا اتنی چیک پوسٹیں ہیں انہوں نے کروس کی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ کہیں نہ کوئی امداد شامل تھی نہیں امداد بھی ہے تو سوید اتنے کے لائن آرڈر سیچویشن وہ ایک تصی سے تھک جاتی ہے اور وہ ورموچنے کے لائن آرڈر میں رہا ہے میں ایک وقت آ جاتا ہے کہ ان کے اندر فٹیق آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں اب کافی ہو گیا بہت ہو گیا کیا کرے ہیں تو پھر اگر فٹیق تو ہم سمجھتے ہیں آ جاتی ہے تو پھر ممکن بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہمارے سولڈرز ہیں ہماری ایجنسیز کی فٹیق کا فائدہ اٹھا کے یہ جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں انہوں نے کہیں گھسنے کی وہ کوشش کریں دونوں موالک کے درمیان حالات کو خراب کرنے کی کوشش کریں دیکھ یہ ہمارے پر اکیلے پر الزام نہیں ہے نا مطلب سارا یہ ہے کہ جو ماؤسٹ ہیں اس کے بارے میں اٹھانہ کے قریب مختلف مومنٹ چل رہی ہیں انڈیجنائز مومنٹ جہاں وہاں کے اس پر طبط والوں پر الزام لگاتے رہتے ہیں سکم والا بھوٹان والا پر ایک زمانے میں الزام لگتا تھا وہ چلتا رہتا ہے سری لنکوں کا نیچے ٹاملز والا پر الزام لگتا رہتا ہے انڈیجنائز کبھی بھی ایسا خون ساتھ اگر ہم یہ کہیں کہ بلوشتان میں انڈیا آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوشتان میں انہیرنٹ آگ بھی ہے جس کے ویسے آتا ہے کشمیر میں انہیرنٹ آگ یہ تو بھی ملیٹن پروس ماہاں پر بنتا ہے ایسے بن نہیں پاتا انڈیا کو خود بھی سوچنے جائے ہمیں بھی سوچنے چاہیے بلوشتان کی اگر ہماری سوچنے خراب نہ ہو انڈیا کا باپ باہ نہیں آسکتا اس لیے کشمیر میں انڈیا کی سوچنے خراب نہ ہو ہم نہیں وہاں جا سکتے کچھ کتنا بھی آپ جہادی تنظیمیں رستے میں رکھ جائیں گے کمیونٹی پارٹیسپیٹ کرتی ہے کمیونٹی چھپاتی ہے تو ملیٹنٹ وہاں پر پہنچتا ہے کمیونٹی کی سپورٹ موجود نہ ہو تو ملیٹنٹ کچھ نہیں کرتا لیکن اس پہ یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کمیونٹی ہماری چھپاتی ہوگی لیکن جب آپ دیکھتے ہیں انجسٹس یہ جو سارے معاملات ہیں اس طرح کے گروپ بھی ہیں کشمیر میں وہاں پر اتنی انڈیا کی فوج بھی ہے ہیومن رائٹس کے ابیوزز بھی ہیں قبریں ہیں جس میں ان نون قبریں ہیں سیکھوں ہزاروں لوگ اس میں دفن کر دی جاتے ہیں اور اہل مغرب بلکل اس پہ خاموش رہتے ہیں امریکہ خاموش ہے برطانیہ خاموش ہے تو ان حالات میں جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں ان کے جو عزیزو کارب سرد کے دوسری طرف رہ رہے ہیں ان کے پاس پھر کیا چوائی سے ہے میں سر مغرب کا چیرہ بڑے مجھے دو تین دن سے بہت تکلیف میں ایک پورا ملک اٹھتا ہے اور ڈیموکریسی کے لیے وہ لوگ ایک نحتے لوگ ایک سو اسی لوگ یوں جا کے سینے پر گولیا کھاتے ہیں میں مصر کی بات کروں آپ طرح مغرب کا پرہ سکھا کے دیو ڈیموکریسی کے لیے کھائی ہیں کیا آپشن رہ جاتی ہے ان کے پاس پھر کسی جگہ ذکر نہیں ہے ان لوگوں کا بلکہ جان کری نے یہاں پر جان کری یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو فوج نے ریموو نہیں کیا مرسی کو اور وہ تو لوگوں کی خواہش پر فوج نے ریموو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اتاہر القادری اگر کامیاب ہو جاتے اتاہر القادری تو سکسسول ریولوشن تھا پاکستان میں اتاہر القادری کا سٹائل تھا لیکن مطلب یہ کہ سکسٹی وان پرسنڈ ہو تو مغرب کا سرچہرہ بہت تکلیف دے ہے اور بنیادی طور پر اسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن ہمیں جو اپنی ریسپونسیبیلیٹی پوری کرنی ہے کہ ہماری جو سوائل ہے وہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو سکے وہ تو ہماری زمداری ہے یہ بہت بڑے زمداری ہے یہ بہت بڑے زمداری ہے یہ بہت بڑا سوائل ہے ساڑھے 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 چار سو میل کا بارڈر آپ کے نیچے ایران کے ساتھ ہے ساڑھے 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 سو میل کا بھی بارڈر آپ کا فانکستان کے ساتھ ہے سارے کا سارا پورس بارڈر ہے یہ بہت بڑے زمداری ہے اس جب تک آپ پبلک آپ کے ساتھ نہیں ہوگی آپ ایک دن کے لیے بھی بہت بہت شکریہ اور یہ مقبول جان جو کہہ رہے تھے کہ کشمیر کا معاملہ ہو یا مصر کا معاملہ وہاں پر اہل مغرب کی جو خاموشی ہے ایٹروسٹیز پر وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل مغرب بھی منافقت دکھا رہے ہیں اہل مغرب بھی وہ کام جو انہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو یہ ہمارے حکمرانوں کا کام ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ ہم اس بات کو انشور کریں کہ یہاں سے بیٹھ کر کوئی کسی دوسرے ملک کے خلاف کاروائی نہ کرے ناظرین یہ تھا آج کا پرگرام کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری اور نئے انیلیسز کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ